ہندو کمیونٹی تلق بھی بھارت کی سیولائزیشن سے ہے اور ہم سب کی جو ریویرنس ہے سیمپتیز جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے بھی ہیں اور یہودیوں کے لیے بھی ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں لانگ لیو انڈیا لانگ لیو اسرائیل لانگ لیو کینیڈا اور لانگ لیو یو ایس اے یہ ہمارے بہت ہی قریبی چار دیش ہیں اور لیکن کچھ ایسی مسنڈرسٹینڈنگز بھی آتی ہیں اور آن این آف آتی رہتی ہیں جس سے ہماری ہندو کمیونٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو ہرڈ فیل کرتی ہے ہندو کمیونٹی کے بارے میں جیسا کہ ویورز آپ جانتے ہیں ہمیشہ سے ان پر اٹیکس رہے ہیں صدیوں سے بلکہ ہزاروں سالوں سے اور وہ اپنے اوپر پر وہ سارے اٹیکس جیلتے چلے آ رہے ہیں مگر وہ بہت ہی یعنی میں بھی ان میں شامل ہوں ریزیلینس قسم کے ہم سب لوگ ہیں ہم پھر بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں آج بات چیت ہوگی ایک بہت ہی امپورٹن مدہ پر اور وہ مدہ ہے ہندو سیولائزیشن کا ایک سیمبل ہے سباستی کا جو پیس گوڈ ویل پروسپیریٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے ایک انتہائی گھٹیا شخص نے جس کا نام ہیٹلر تھا اس نے اس سے ملتا جلتا ایک سائن جس کو ہکڈ کروس کہا جاتا ہے اور وہ اپنی بھاشا میں اس کو ہیکن کروس بھی بولتا تھا اس کے کئی پرننسیشن ہیں اس نے کبھی سباستی کا کا شبد ایز اف مائی نالیج یوز نہیں کیا تھا لیکن آج کے دن سباستی کا جو ہندووں کا ہزاروں سال سے ایک بہت ہی شب سائن ہے وہ بھی نشانے پر ہے چونکہ ہٹلر نے اس سے ملتا جلتا ایک سیمبل یوز کیا تھا اور اس کو غلط رنگ میں پیش کیا تھا اس پر ایک پٹیشن ہفز اف کامن کینیڈا میں اس وقت چل رہی ہے رینڈی گوزر جی کی ہے لبرل ایم پی برائن میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ سباستی کا سیو کوئی بھی جڑا ہوا نام کینیڈا میں نہیں ہونا چاہیے نہ کسی گلی کا نہ محلے کا نہ دھکان کا اس کو ہیٹریٹ کے ساتھ دیکھا جائے ادھر سے ہمارے اپنے ہندو بہن بھائیوں نے ایک پیٹیشن چینج ڈاٹ آرگ پر شروع کی جس کو اب تک کی انفرمیشن کے مطابق ساڑھے تین ہزار سے زائل لوگوں نے سائن کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہم یہودی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ جو ہولوکاست ہوا تھا ہم اس کی سالہ سال سے مضمت کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن سواستی کا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہے جاہاہا ڈاوھا ڈاہد چکہ امیتر دنسیزی لیاس بھی احطاند. تشبال کے لیسے عطائق آنسانات کرنے کے لیسے عطائق آدمی مکم شایدی اندار میں امیتر ہوتائی کبایی جنگران بھی روز بھی شایدی Pre Polish اجازترام قرومتین بھی اگرام آؤیادا کہ دون نیازند کباید تشبال ریسے عطائق آنسانات کرنے کباید سوستکا ریسے عطائق آنسانات کرنے کی روز اس نمیترہ بھی حاصل بیدی بیدی گیشن، جنیزی پاکستی ریزی ریزی کے لیدید کنیزی کے لیدی نازی رجیم مجھے گیشنی ریجی کیا ایک بیدی بیدی ایم باردی بیدیدی جیسی طرح فیانی ریزیم و دیگری شیبیشنی ریزی ریزی ریزیاری آیا تیود نہیں تشکیدگی ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایمی جائن و جیسی طرح میں تھوڑا پریچے لنبا کیا میں ایمی جی آپ سے بات چیز شروع کروں گا ان دس پریشن جو پارلیمنٹ میں ہے اس میں کہا گیا کہ ہٹلرز ہکت کروس is not the swastika there is a lot of emphasis on the fact that the swastika is a symbol of peace can you tell our views a little bit more about what swastika means to hindus buddhists and jains یہ ہم وہ petition ہے جو ہماری طرف سے اس وقت change.org پہ چل رہی ہے تو how do you see this petition so jainism میں swastika is a auspicious symbol of great religious significance to the jains and it is an integral part of jainism since the known history of jainism unfortunately some journalists saw some similarity between the swastika and hick and cruise and called hick and cruise as swastika the mistaken identity seems to have perpetuated by those who never took the time to investigate and understand the difference between the two symbols this petition was described as a counter petition in response to one initiated by randy gozar can you tell us about the problems of randy's petition it has got a severe ramifications in that petition the petition is actually motivated to to symbolize the the symbol swastika as we understand and we know it it is meant to tag that symbol as a symbol of hatred and a symbol of criminality because that's what what hitler and nazi germany used it as uh hum yeh chahte hain ki pehle yeh petition joh leke ae hain uh joh bhi lawmakers hai politicians hai they are actually made completely aware of ki inka background kya hai what the symbol signifies what are its origin what is the historical perspective uh to that symbol and why it should not go beyond the paper or beyond the the document that it is meant for it should not be tagged as a law simply because the moment it becomes a law and the symbol of or the sign of swastika is tagged as a symbol of hatred and that will actually annihilate and completely destroy the hinduism ka joh integral part hai aaj hum diwali ki shuruwaat ek swastika swastika ki ek bahti sundar ek rangholi ke sath hum karte hai ki aapne ghar ke aangan we start the diwali celebration with the swastika symbol so it should not go beyond where it is right now and it doesn't even merit any further discussion to be actually made as a symbol of hate amiji can you tell us more about the distinction between the swastika and the hooked cross symbol so we understand the jewish community has suffered terrible atrocities at the hands of nazis during the second world war we are also aware that nazi party used a certain symbol like he can cruise as their logo there is a huge difference between the two logos swastika is the auspicious symbol of great religious significance to the jains buddhs and hindus and it is an integral part of our culture our civilization there is if you look at the picture um there is a huge difference in the two the colors are different too so what else amiji you think uh there is a kind of a distinction between these two other than these so with the ideology and with the background and perspective please okay so as a jain in jainism a non-violence and compassion to all living being on the planet earth is like the core principle jainism stands for peace non-violence vegetarianism and social harmony what this means is jainism has not harmed or threatened anyone over its entire history and according to my religion swastika is an auspicious symbol of great religious significance to jains buddhis and hindus it has an integral part of jainism it has been for past about since bce um 8th century to 600 bce why is it important that canadians understand this distinction uh there are a lot of reasons but i would like to emphasize on on few uh and the topmost reason being that canada being a uh a full democratic uh society and inclusivity inclusivity is the driving force and the principles around which this democracy has been built yeah pay uh caribber dave so said doso countries say alag-alag faith se alag-alag uh mother mazhab se log aate hain the people come from all faiths religions and and ethnicities and the idea behind the the democratic principles is when you want to be build an inclusive society every religion needs to get a chance to preserve and maintain their culture now it is important for this bill not to go ahead simply because the the swastika symbol which is so fundamental and so basic for the hinduism and the sanatan culture that if the bill is not understood by every other community or every other religion they will start thinking is as a symbol of of hate so if i have a swastika symbol on on a diwali day at my front entrance and if this symbol is there probably a neighbor who who is like from other faith or other religion will see this as a symbol of hate and will not appreciate what i'm trying to project my culture or my religion so that that is why it is so important that every canadian should know about the distinction between the the nazi cross the hooked cross and the swastika and how they are different and how they represent completely different ideologies and they do not have any correlation so that is where it is so important tahir ji i would i would like to add something um it is a great offense to jane community that it is a sanctity it's my sanctity that is being questioned or debated in the canadian parliament in a multicultural society this is extremely discriminatory and will cause great emotional stress to the james for no fault of theirs as an example how would the christian community feel if the sanctity of holy cross was questioned or debated in indian parliament very well said ah aimi ji aapni baurخed chicken community feel if the sanctity of holy cross was questioned or debated in indian parliament very well said ah aimi ji aapni baurt افیق کر رہی ہیں how will your community be affected if the house of commons petition to declare the swastika as a hate symbol is passed although you just answered it but I would like both of you to say more on this delicate issue ایمی جی I would like to add I mean I have never imagined my life without swastika from entering into a new home to you know starting a process of wedding anything we do that is auspicious it starts with swastika so I can't even imagine that I won't be able to use the symbol that has nothing to do with hatred or Nazi I would like to add that other than the culture part of it there is also a significant of a belief a strong belief system and hinduism mei ye mana jata hai other than being a religious symbol it also is a symbol of peace and a good luck so when you I mean it's an auspicious symbol and for any ceremony that you begin because it is so tied deep into your faith or your belief system everything that you start in terms of any we have to do in fact کی میں سوہستی کا کا یوز کر کے میرے کاریا کا شبارم کرتا ہوں اور اس میں مجھے سفلتہ ملنے تائے ہے مطلب it is given for granted کی یہ میں سوہستی کا کا جو سلوک ہے وہ اچھاران کرنے کے بعد میں اگر کچھ بھی شبکاریا کرتا ہوں تو میری سفلتہ نشجد ہے کیا여� lidا میری سے celہ ولیCT500 کے بارے مستتичноیٓ کیimientoсят en وہ ہیں گوڑی کو دیکھئے چیز کاری کے دعós مل 무ngات فکر نہیں dış کیا لگوں شخص کا سخش کی ہے یقین اللہ سے دور کیا ہے ستھین چاہوں کاورت کا ساتھک ہے which is called swastik in hindu veda literature which is approximately 2000 bce old is a sacred ancient symbol for hindus buddhists and jains and canada's first nation and other communities so maybe this is something we can add to the schools in their religious text to to make them understand the difference between the two what has been the reaction from that counter petition from government officials or the general public did you hear any word regarding that i have not heard anything about that and i'm expecting there would be some debate discussion on that but to the best of my knowledge kyunki ragini ji jino na petition initiate ki hai i'm in touch with her as well and as far as our understanding goes there is no further feedback except that yes the community as as a whole is outraged how can first of all somebody think such a petition deserves any merit and how how come they are so ignorant about a symbol of a particular faith or a religion which is older than one can even imagine so right now there is just sheer outrage and we do not have any feedback from any government officials or even any other politicians the counter petition it states that the leaders from both sides jewish and hindu signed a declaration at the 2007 world council of religious leaders which supported the view that the swastika has been sacred to hindus for millionaire long before it was misrepresented do you think the jewish community in canada agrees or disagree with the swastika being labeled a hate symbol so i have seen it time and again we have reached out to jewish community and the top jewish leadership has acknowledged in writing that swastika is a sacred symbol for jains hindus and buddhist and that it is not the same as the hated heck and is a sacred symbol even if you look at our relationship with israel or the jewish community i don't see you know india is the only country they gave that gave shelter to jews they were prosecuted everywhere else in the world so that should be something maybe they can consider and we i mean we can prove that you know israelis are or jews are you know not opposing swastika they are opposing the heck and cruise in my understanding jews are very wise fellows and they understand this reality so then what is the uh sort of a challenge uh and when we precisely see uh liberal mp tabling this so what is the challenge then in terms of countering this view in canadian society and since jews uh understand it i'm not sure what the challenge is i could never like in hindus or buddhist or jains are pretty peaceful people living in canada i'm not sure where this came up off and oppose all of a sudden for something we practice within our walls i think challenge is there i mean no doubt because the challenge is that the jews hate hitler's uh symbols and uh at in my interaction with some jews long time back now even before this this uh topic came up as a petition some jews were actually not aware of the the origin of the symbol and they had no idea till i actually educated them that this was a a symbol hijacked by hitler and his uh you know party and they actually created a sort of a manifestation of their own version which is based on on the i mean the ancient civilization hindu symbol and i actually even google i'm talking of early 2000s where like google or yahoo was there and during that day we used yahoo as a search engine i showed them that yes this is the real swastika as being a hindu symbol and they it took them by surprise so so the challenge is definitely there for both canadian politicians and the the lawmakers first of all to educate and to bring out the difference between the two and then to make the jewish community accept that by not tabling this bill further for any legislative action they are not doing any disservice to the jews but they are helping to preserve and and sustain an ancient civilization and an ancient culture so initially there could be some resistance from the jewish community but in terms of a sustained dialogue and a sustained interaction and educating them this can be overcome this challenge is not a significant challenge that it cannot be overcome if somebody would google swastika it comes as a sanskrit word so just to begin from there and the meaning of swastika is conclude a conclusive of well-being it it symbolizes the prosperity good luck even in the western world that was the point until so nazis used it as their symbol on on that same front actually to continue on that same point about challenges and how to overcome so this is what i feel that the lawmaker should do it i like made it like a three-point agenda so the first point is developed a fact sheet for educators to teach both versions of swastika so this is actually important that lawmakers especially the education minister both i mean i mean individually at the provincial level each province is no province should be actually left aside because hindus have now started settling even in yukon and other remote territories so this three-point agenda the first one is developed a fact sheet for educators to teach both the versions of the swastika symbol and help students and and others to differentiate and understand the basic differences the second way to address this challenge is refer to swastika's anti-semitic manifestations as hack and cruise or hook cross and to distinguish it clearly from the ancient vedic period culture of of swastika so this also should form a part of the educational curriculum for the students and general public at large to understand how both of these are not related and how one was taken over from a very old ancient culture and the third and the last but not the least is consult all stakeholders from hindus buddhist giants to help culturally competent messaging around this initiative so they'll have to do some sort of a pr campaign to actually actually educate the masses that okay these two are completely different and as dormant as a federal organization they have to actually work towards preserving and maintaining uh the inclusivity so these are the three point uh agent items that they can use to to overcome those challenges what would you say to those people who say that this symbol is most readily associated with nazism and should therefore be declared a hate symbol despite its long history of being a religious symbol so i would strongly oppose the petition okay um which criminalizes the display of the hindu sacred symbol swastika based uh on false information that is my number one we would like the canadian government and the society to take the time to study the facts understand the difference between the two symbols and stop offending the religious sentiments of the jain community along with buddhist and hindus so what can can canadians do to help support your message based on peace based on history what could canadians do then they can research there is enough there is enough um stuff available online especially in social media time if they google it it's available on the google if they go youtube there are tons of videos available facebook has a lot of posting too i mean there are some fake ones too but if you look at the genuine um sources there is enough information available about what sasthika is and where it came from before it was stolen from us by nazis i think this is a big بڑا ایک ہمارے لیے ایک problem ہے یہ community ہماری community کے لیے کہ ہم اس کو ایک narrative نہیں بنا پائے ہیں اور یہ ہمارا ایک laid back جو ہمارا ایک attitude ہے کہ جہاں تک ہمیں کوئی پریشان نہیں کرتا ہم کسی کو آگے جا کے ہم اپنی marketing PR campaign نہیں کرتے ہیں یہ ہماری as a community یہ ہماری ایک پہچان ہو گئی ہے کہ جب تک ہمیں کوئی چھیڑتا نہیں ہے تب تک ہم سامنے جا کے ہم کیوں بتائے اور ہماری community کے اندر یہ ایک اور بھی یہ بات رہی ہے کہ ہم لوگ جتے بھی social gatherings میں جاتے ہیں یہ نازی کا اتنا تک ہماری دیو اسجا کے اندر ایک بہت بڑا یہ جو پرچار تھا جب ان کا یہ символ اپنے تھا تو اندین نے اس تائم بھی amino جسام رنگ انگیسی انگیسی دیکھو ملے پرکے لئے افرٹس بھی انگیسی دیکھو ملے ایمید انگیسی دیکھو ملے تو یہاں تردیشن ہو چلتا آرہا ہے اور کسی نے ریزن میں کیا ہے یہاں اس کا میری کہاں اس کا تین سٹیٹ میں یہ پیٹیشن میں جوڑا ہوا تھا اور تینوں سٹیٹ میں یہ ایک چیز بہت کامیسا کہ جو lawmakers تھے جو senators جو یہ petitions لے کے آئے تھے they had zero idea about the background till we actually created identical petitions اور جب یہ petitions ہوا ان کے پاس پاہنچی so they were enlightened and they took down their decision to actually treat that as a symbol of hate so ہمیں یہ ہی کرنا ہے کہ now our laid-back attitude will not work as a community we have to now do some PR campaigns and put our own resources manpower resources some maybe hire some PR agencies to educate the masses across all the civilizations especially the different democracies Australia, New Zealand, UK, Canada, US and educate everybody especially the lawmakers because this is what the situation is the Nazis crooked cross has nothing to do with the symbol of the ancient civilization and they are completely different and they should actually spend some budgetary allocation to educate their own to get them awareness as an inter-civilization person coming from the inter-civilization we always invited everybody we never rejected anybody coming to India the whole history is proof neither did we ever invaded anybody when I look at my own religion it's a religion based on non-violence and compassion to all living being on the planet earth including the insects including the animals and that's why it's based on vegetarianism because the animals equally belong on the planet earth as we do my personal belief system remained between my walls I chose to come to Canada when I step out of the house I'm one of Canadians what I do inside my house nobody bothers us the point never came where I had to market what my culture is until I'm really offended that I live peacefully believing in my own system with utmost morals and principles and all of a sudden I'm stopped from believing what I believe in دیکھئے آپ دونوں جو کہہ رہے ہیں بہت important بات ہے آپ نے کہا کہ ہمیں پہلے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں اپنی بات پہنچانی ہے کینیڈینز تک لیکن ہم دیکھتے ہیں on the other hand جیوش آرگنیزیشنز ہوں مسلم آرگنیزیشنز ہوں سکھ آرگنیزیشنز ہوں ان کے پاس ملینز ان میلینز ڈالرز کے بجٹ ہیں ان کے آفیسز ہیں ان کا سٹاف ہے وہ اپنی جو سپیس ہے اس کو کلیم اور ریکلیم کرتے رہتے ہیں اپنی پوزیشننگ کرتے رہتے ہیں اب دنیا ایسی ہی ہو گئی ہے لیکن ہماری ہندو کمیونٹی کے اس طرح کے ابھی کوئی بھی سٹرکچرز نہیں ہیں بینہ رسورسز کے بینہ سٹریٹیجی کے ہم یا آپ ہم سب مل کے کیسے اپنی پوزیشننگ کر سکتے ہیں کیسے اپنی سپیس کو کلیم اینڈ ریکلیم کر سکتے ہیں اس بات کا جواب آپ بھی دیجئے اور میں یہ بات ویوز پر بھی چھوڑنا چاہوں گا پہلے ایمی جی آپ کی بات سننا چاہوں گا بس ہمیں اب تو مطلب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کی ہمارا کلچر کیا ہے جیسے سنیل جی نے بتایا کہ گورنمنٹ نے انیشیٹیو نہیں لیے تو ہم نے بھی نہیں لیا اب تب یہ میرا پہلا موقع پڑا ہے کہ جب میں پبلک میں آکے بول رہی ہوں کہ میرے کلچر کو آپ کیوں چھیڑ رہے ہو جب میں کسی کو پریشان نہیں کرتی تو بس اب ہم آگے دیکھیں گے کہ آگے کون کون سے سٹیپ لے سکتے ہیں کہ اپنے آس پاس کی کمیونٹی اور لوگوں کو ہم بتا پائیں کہ انڈیا صرف کھانا پہننا گہنا یہ سب کچھ نہیں ہے ہم نے دنیا کو یوگا دیا ہے ہم نے دنیا کو احنسہ دیا ہے which is non-violence اب ہمیں کھڑے ہو کے بتانا پڑے گا اگر لوگوں کو اس بارے میں پتا نہیں ہے جی سمیل جی سو ایک بہت بڑی جو میری سوچ ہے کی میری جتی بھی میں نے سٹیڈی کی ہے الگ الگ ریلیجینز کی کلچر کی تو one of the fundamental difference between ہندویزم اور سناتن کلچر سناتن اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کا کوئی ٹائم پیریاد نہیں ہے بہت پرانے کال سے یہ مطلب جو ہمارا کلچر جو فالو کیا جاتا ہے اس لیے اس کا کوئی انت کہاں سے شروع اس کا کوئی گیاں نہیں ہے کسی کو اس لیے اس کو سناتن بولتے ہیں بٹ فنڈامنٹل ڈیفرنس یہ ہے کی جو باقی ایبرہامی کے ریلیجینز ہے وہ اپنی ایک پہچان بنانے میں وہ ایک مارکیٹنگ کی طرح اس کو فیل آیا گیا ہے تو اگر اسلامی ریلیجین کو آج 60 پلس کنٹریز میں فیلنے میں 14 سال لگے ہیں کرسیانیٹی کو 2000 سال لگے ہیں but unfortunately آپ ہندویزم کا سیم کمپیزن کرلو we never did like a PR campaign like a marketing campaign we never went door to door to ask somebody that okay why don't you follow our religion that was never our intent so because we are manufacturers are laid back in our propagation of what our religion means خیونکی یہ اگر ہومی مرکٹو ندخن جاتے ہیں تو there yes, when you do a focused and sustained approach ہے کہ پیٹسان اپنے اپنے ہو یہی پر سکنٹ پیٹسان ہے جب ہمارے پاس پیا یہ پیٹسان اپنے ہو پر پیٹسان ایک کو اچھیا دیا ہے ہے. So this is now the time that now we have to get a sort of a bit uh alert and and start our own approach and our own resources should be allocated to educate the masses. آخر میں آپ دونوں کوئی ایسی بات جو ہماری آج کی conversation میں آپ سمیتے ہیں کہ میس ہو رہی ہے. ایڈ کرنا چاہیں. جی ایمی جی پلیس. پیٹیشن کے بارے میں تو مجھے یہی بولنا ہے کہ I strongly oppose the petition E3185 social affairs and equality hereafter will be referred to as the petition which criminalizes the display of the hindu sacred symbol swastika based on false information. The very first point of the petition is incorrect and therefore holds no merit to it and therefore must not be entertained for the future discussions. جی سنیل جی. رون ہوا اپنے خود کے کلچر کو ہیٹ کرنا چاہ Körper مع اور ماں کل ہٹھ کے یہی شیم голос ہمارے گر کے آنگان میں جب ہم شور mirpod مانتے ہیں ہم شرب مانتے ہیں ہم خورش مع کہ型 پر ایکٹھ پ خاشmittel تو مطمئی نور جنریشن کے رسالے شوجہ خوب گیٹسی بھی پہت پر اگر واپس پیشیویسے جو dull وہ ص işte اختی Cho bumой اowyori reform ڈیوی ڈیویی بڈیوی کا مجھن خود من شما بالکچúsica نے کہا است اگرام حسوم اور سیمول کا مجھنی کی دوش tactical بنیت ہے مجھنی پ USD اور کترو سپلی رہی چیز کا سانت کو باست جو بایدنے indicate اگر کا ساستی طرح ہیں تو جس آپ گوگے کرنے میں نگام ڈیوی郏ڈیوی کovی گوگے کرنے کو گوگے کرنے میں رنگولی کا شمال دیتا ہے میں کسید سورتها مدرتی ہوئی چندگی کی ملانات کرتے ہیں شمال پوریم دیتا ہے کا شمال دیتا ہے شمال جوی باری مسائط این سورتها کے دارے سورتها کیا ہے جوی باری سورتها ہے شمال رکھنیتا ہیارت خودu ہیارت پوریم دیتا ہے چھنیتا ہے اور سرانتان لیگانے سالات رہنے کے لئے جنرے کے ساتھ میں یہ مجھے کیونکہ یہاں ہی نیزیزی کی تکراتی تکراتی مجھے چیزی نیزیزی بسطور پارید نیزی نیزی حیثیت ہندو جین اور بودھس اور فرموسی جنرے شکریہ 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پینڈیا جی اور ایمی جین جی این دونوں نے کھل کر بات چیت کی ان دونوں نے بتایا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو کینیڈا میں اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز میں بھی سواستی کا کے سائن کو ہیٹ سائن قرار دے دیا گیا تو ہماری ہندو نسلوں کی جو آگے کی جنریشن سے ان کا کیا بنے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آفٹر آل کیوں ہم ویسٹن ورلڈ کو بتا نہیں سکے اس پہ بات چیت جب میں نے کی تو ان دونوں ساتھیوں نے کہا کہ آج تک کا ہمارا کلچر ایسا ہی رہا کہ ہم اپنی مارکیٹنگ کرتے نہیں تھے لیکن ویورز آج وہ سمین نہیں ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے دھرم ہیں اور جو دوسرے بلیوز ہیں ان کی جو آگنیزیشنز ہیں وہ ملینز آن ملینز ڈالرز اپنے نیریٹیو پہ خرچ کرتے ہیں اپنے لیے لابنگ کرتے ہیں اور ہم اتنی بڑی تعداد میں دون ہونے کے باوجود اپنی پوزیشننگ نہیں لیتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو اپنی پوزیشننگ لے رہا ہے اس کا حق ہے ہم اپنے حق کو کیوں چھوڑے ہیں ہم اس پہ کیوں انویسٹ نہیں کرتے جب تک ہم اپنے نیریٹیو کے لیے اپنی سپیس کے لیے انویسٹ نہیں کریں گے وہ سپیس ہمیں نہیں ملے گی چونکہ آج کی دنیا مارکیٹنگ کی دنیا ہی ہے اور اس میں ہمیں اپنی سپیس لینی ہوگی ہم کسی دوسرے کی سپیس نہیں لینا چاہتے ہم دوسروں کی سپیس ان کے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنی سپیس تو لینے کے حق دار ہیں یہ ہے آج کی ڈیویٹ کا ہمارا موضوع اور اس پہ آپ سوچئے اور خاص طور پر جو ہماری ہندو کمیونٹی کے بہن بھائی ہیں ہم سب کو سوچنا ہے کہ کیا ہم نے اپنے نیریٹیو کے لیے میڈیا میں لابی کے لیے انویسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا آگے بڑھ کر آنا ہے یا نہیں کرنا یا پھر ہم نے آپس میں ہی چھوٹ چھوٹے پیٹی ایشیوز پر ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے رہنا ہے اور اپنی سپیس کو اپنے ہاتھ سے گوا دینا ہے بیلہ تکالف کا یہی آج کا موضوع ہے اس پر آپ بھی سوچئے میں بھی سوچوں گا اور پھر اگلے شو میں اس پر بات چیپ کریں گے سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفیکیشن پٹن